یہاں پر ایک کدارنات کی تھیم پر جو کدارنات کا مندر ہے اس کی تھیم پر یہاں پر بنایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں جو گنپتی کا پنڈال ہے وہ بلکل مندر جیسا ہی لگ رہا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں بھگتگن ہیں وہ آتے ہیں گنپتی بپا کہیں صرف دیدار نہیں کرتے بلکہ یہاں پر کدارنات بھگوان کا بھی دیدار کرتے ہیں تصویریں اس لیے یہاں پر بہت زیادہ خاص ہیں کیونکہ جو یہاں پر دیپوتسو کا محول یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیچرل لائٹ جو گنپتی بپا کو رجھانے کے لیے جو بھگتگن اور یہاں کے جو پنڈال کے پدادکاری ہیں وہ یہاں پر کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیپوتسو کی طرح سجائے گیا دیپو کا پورا امبار ہے یہاں پر لگ بگ ستر ایسے دیپ یہاں پر پرجولیت کیے گئے ہیں جو بلکل نظارہ اکدم سے الگ کر دیتا ہے ممبئی میں اس طرح کا پنڈال شاید ہی دیکھنے کو ملے کہ جہاں پر دیپوتسو بڑے پہمانے پر کیا جاتا ہے اور اکدم سے اس پورے مندر میں اندھیرہ ہوتا ہے اور جب یہ دیپ جلتے ہیں تو گنپتی بپا کے جو دیدار ہوتے ہیں وہ بہت ہی من کو بھا جاتا ہے کیونکہ یہ جو جتنے بھی دیپ ہے اس کو دن بھر اسی طرح سے جلائے جاتا ہے اور لگ بگ اگر جو ہم یہاں کے ستھانک لوگوں کی بات کریں پنڈال کے پدادکاریوں کی بات کریں تو یہاں پر دن رات وہ لوگ محنت کرتے ہیں تاکہ یہ جو دیپ ہے وہ چوبیسوں گھنٹے اسی طرح سے لگتار جلتا رہا ہے اور ایک دن یہاں پر دیپ جلانے کے لیے لگ بگ تیس لیٹر جو تیل ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو بہت ہی سندر درشت اس وقت گنپتی بپا کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل نیچرل گنپتی بپا یہاں پر پدادکاری سے ویراجمان ہے اور یہاں پر اس وقت جو دھوپ پرجولیت کی جاری ہے دیئے پرجولیت کی جاری ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہا ہے راہول ہمیں یہ بھی بتائیے کہ وہاں پر جس طرح سے صوبہ صوبہ کا یہ نظارہ ہے بہت خوبصورت صدرشیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں چاری جے آپ بھی دیکھ با رہے ہیں کہ دیئے جل رہے ہیں اور گنپتی بپا کو لوگ آ کے وہاں پوچھ بھی رہے ہیں تو یہ جو تھیم جو دیپ کی تھیم ہے دیپو اتصاب ہے یہ کیا انانت چطوردشی یعنی بھی سرجن تک ہی یہ چلتا رہے گا یہ آج کچھ خاص دن ہے انت چطور دشری تک یہ دیپوتسو جو ہے وہ یہاں پر چلتا رہے گا پہلے دن سے ہی شروعات ہوئی ہے اس کی جس دن گنپتی بپا یہاں پر ویراج مان ہوئے ہیں اس کے بعد کل آخری دن ہے گنپتی بپا کا اور کل یہ جو پورا سیٹ ہے اس کو بند کیا جائے گا گنپتی بپا یہاں پر ویراج مان ہے پہلے دن سے اور آخری دن تک اسی طرح سے اسی سیٹ میں ویراج مان رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کدارناتھ ایک ٹیم گئی تھی یہاں سے گنپتی منڈل کی قریبن بیس لوگوں کی ٹیم گئی تھی کدارناتھ وہاں پر سٹڈی کی ہے اور جیس طرح سے وہاں پر مندیر ہے وہ خوبہ ہو یہاں پر بنانے کی پوری کی پوری کوشش کی گئی ہے یہاں پر گنپتی پنڈال میں کدارناتھ شیولنگ بھی یہاں پر ویراج مان ہے اس کے علاوہ گنپتی بپا تو ویراج مان ہی ہے ہی ساتھ میں جو دیپوتسو ہر دن منایا جاتا ہے چوبیسے گھنٹے اسی طرح سے جو دیپ ہیں وہ جلتے رہتے ہیں تو کہیں نے کہیں ایک سکھد انبھوتی جو بھکتگڑھ ہیں وہ ضرور یہاں پر آ کر محسوس کرتے ہیں شاہدہ بلکل راہولا جا ہم دیکھ بھی سکتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے جیسے کہ اس مندر کو سجائے گیا اور ٹوٹلی تھیم جو ہے کدارناتھ کی دی گئی ہے تو اسے یہ ساپ پتہ جلتا ہے کہ شدھالوں کے مند میں زیادہ سے زیادہ بھکتی بھاہب بڑھانے کے لیے جگانے کے لیے اس طرح کی جو تھیم ہے وہ پروسی جاتی ہے سجائی جاتی ہے راہول ہم کسی بھکتگن سے بھی ضرور بات کرنا چاہیں گے وہ یہاں آ کر اس محول میں اس پریویش میں آ کر کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں ان سے اگر آپ بات کرا سکتے ہیں تو آپ ہماری بات کرائیے بلکل ہمارے ساتھ یہاں پر منڈل کے پتہ دکاری ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ بتائیے کہ یہاں پر جو تھیم ہے کدارناتھ کا تھیم رکھا گیا ہے دیئے جو ہے وہ بلکل پرجولت کیے جاتے ہیں اسی دن ہر طرح کے دیئے استعمال کیے جاتے ہیں اور کتنے دیئے یہاں پر استعمال کیے ہیں یہ ٹوٹل ستر دیئے ہیں یہاں پر اور ڈیلی بیس پر شوبے شام یہ دیئے پرجولت کیا جاتے ہیں اور ہر ایک گھنٹے میں ان کو ریفیل کرنا پڑتا ہے اور یہ میری کمپلیٹ ٹیم ہے یہ کمپلیٹ ٹیم ہے جو ڈیلی بیس پر یہ کرتے رہتے ہیں ہر ایک ایک گھنٹے میں ہم لوگ دیئے کو ریفیل کرتے رہتے ہیں اور ٹوٹل ستر دیئے ہیں ابھی جو بھکتوں کی بات کر رہے تو یہاں پر بھکتوں کا کس طرح سے لوگ آتے ہیں کس طرح سے پوجا کرتے ہیں اور کیا سخد انبوتی محسوس کرنے کے بعد آپ سے کچھ کہتے ہیں وہ لوگ ابھی تک کافی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مندیر آپ گیارہ دین کے لیے رکھنے والا ہو کہ پرمنٹ یہاں پر رہے گا کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد ان کو جو فیل مل رہا ہے یہ جو دیئے پرجولت کیا ہے اس کے وجہ سے تو اس کے لوگ کافی خوش ہو رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مندیر یہاں سے ہٹائیے مت اور یہ جو آپ کو نظارہ دیکھ رہا ہے وہ کمپلیٹ پلاسٹر آف پیریس کا بنائے ہوا ہے یہاں سے پرستان کر جائیں گے لیکن جو بھکت گھن ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گنپتی بھپا مت جائیے آپ اور یہ جو دکھاوا یہاں پر کیا گیا ہے کے دانات مندیر کا وہ بھی گنپتی بھپا کے جو بھکت ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ مندیر اسی طرح سے پرمنٹلی رکھے رہی ہے شاہدہ جی بلکل راہول لیکن اچارے جی بھی ہے سنتوشی جی ہمارے ساتھ جو آپ سے کچھ پوشنا چاہتے ہیں اچارے جی آپ کیا پوشنا چاہتے ہیں بلکل راہول جی دیکھیں سب سے بڑی بات تو سب سے مکھی چیز ہے کہ آپ نے اتنا بڑھیاں درزن گرایا ہے اس دیپوں کا ارث کیا کس طرح سے کیا آدھار لے کر کے دیپوں کا یہ اتصو یہاں پر ساتھ میں گنپت بھپا ایسے گیان کے پرکاش مانے جاتے ہیں ساتھ ساتھ دیپ کا پرکاش کس روپ میں یہاں پر پندال کے جو کارے کرتا لوگ ہیں انہوں نے کیا آدھار بنا کر کے دیپوں کا یہ اتصو منایا ہے بلکل ہم یہاں کے پتہ دکاریوں سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دیپوں کا جو آدھار ہے کیوں یہ دیپ کیوں پرجولیت کیے جا رہے ہیں دیپ پرجولیت اس کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ کو ایکچول جو ایکچول ایفیکٹ دینا تھا مندیر کو جو ایکچول کے درنا ٹیمپل میں ہے ایکچول ایفیکٹ دینے کے لیے ایکچول دیپوں کی ضرورت تھی یہاں پر وہ سوچ کے ہم لوگ نے دیپ پرجولیت کی ہے اور خاص کر کہیں نہ کہیں جو لائٹنگز ہے جو آرٹیفیشنل لائٹنگ کیے جاتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں کمی کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں آرٹیفیشنل لائٹنگز ہم لوگ نے یوز ہی نہیں کیے آپ دیکھو کہ یہاں پر ریجومر وغیرہ لگایا وہ کافی پورانے سال کے ہے راحل ساتھی ہم آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جیسے کہ ہر سال جو ہے کہ یہاں پر یہ پنڈال لگتا ہوگا مندر سے جایا جاتا ہوگا کیا ہر سال تھیم بدل دی جاتی ہے یا ہر سال یہ دیپ اوتصف منایا جاتا ہے اس بارے میں بھی ان سے جانکاری آپ مانگ سکتے ہیں بلکل ہر سال ان کی تھیم جو ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے قریباً تین چار سال پہلے بہت سارے تھیمز ایسے ہیں ہر سال اسی طرح سے بدلتے رہتے ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہر سال آپ اس طرح کے تھیم بدلتے رہتے ہیں ہر سال ہم لوگ الگ الگ طریقے کے تھیم کرتے ہیں نورملی ہم لوگ اس سال ہم لوگ یہ مندیر کیا ہے نورملی ہم لوگ کچھ نہ کچھ میسیج دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پبلک کو لازٹ یر ہم لوگ نے پانی کے اوپر ایک تھیم کیا تھا جس کے اوپر سے پانی بچا ہو کس طرح سے آپ پانی بچا سکتے ہو اس کا ہم لوگ نے میسیج دیا تھا پبلک کے لیے وہ بھی کافی ہٹ ہو گیا تھا ہم لوگ کو بی ایم سی سے فرسٹ پرائزیں ملا تھا آل اور انڈیا میں تیروپتی بالا جی کا بھی مندیر ہم لوگ نے کیا تھا جب ہم لوگ کا مندیر کا پچیس واہ سال تھا تب ہی تیروپتی بالا جی کا مندیر کیا تھا اور اسی میں بھی ہم لوگ نے اس طرح کے دیب جلائے تھے شایدہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سارو جینک منڈل ہے یہاں پر بی ایم سی دوارہ کئی ایسے پرائزیں جیتے گئے ہیں اور ستھانیے پرائزیں وہ بھی بہت زیادہ جیتے گئے ہیں تو اسی طرح سے ہر سال کچھ نہ کچھ خاص کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ لوگ سفل بھی ہوتے ہیں شایدہ ایک بار پھر سے راحول ہم آپ سے یہ انورود کریں گے کہ پھر سے آپ گنپتی جی کے ایک بار درشن کرائیے ہمارے درشکوں کو تاکہ وہ گھر بیٹھے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں منتے مانگ لیں بلکور شاہدہ آپ سیدھے لائیو انڈیا کے کیمرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا دیش اس وقت دیکھ سکتا ہے کہ گنپتی بپا کا جو درشن ہے وہ بہت زیادہ من کو بھانے والا ہے آنکھوں کو بہت سندر لگتا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی چمکدار لائٹ کے استعمال نہیں کی گئی یہ ایک دم سے جو پارمپرک جو دیئے ہوتے ہیں اس کی یہاں پر پر جلیت کی گئی ہے اور اگر جو ہم بات کریں ان دیئوں کی تو یہ پیتل کے سمائی ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے ہر دن اسی طرح سے تیس لیٹر دیئے تیس لیٹر جو تیل ہے وہ انڈیوں میں استعمال ہوتا ہے اور آنکھوں کو اتنا سندر لگتا ہے کہ یہاں پر بھکت گن جو ہے وہ تاتہ لگا کر یہاں پر درشن کرتے رہتے ہیں شاہدہ جی بلکل راہول آپ کا بہت بہت شکریہ ساری جانکاری دینے کے لیے اور جس طرح سے گنپتی جی کے اس وقت ہم درشن بھی کر پا رہے ہیں نا صرف پلائیو انڈیا کے درشک بلکہ میر مراتھی کے درشک یہ درشن لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے جو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں گنپتی بھپا ان کی ساری مرادیں ضرور پوری کریں گے اور اس طرح کے درشن ہم آپ کو لگاتا دکھاتے ہی رہیں گے کل آنند چطوردشی ہے کل آخری دن ہے کل کے دن گنپتی جی کا بسرجن کر دیا جائے گا اور جتنے بھی اس طرح کے پندان ہیں اچار جی چھوٹے گنپتی لوگوں نے گھر پہ بھی لائے ہوئے ہیں ان کو بھی سرجت کر دیں گے لوگ نم آنکھوں سے ویدائی دیتے ہیں اچار جی ایسی استطی ہوتی ہے دیکھیں ایک مہو بیابت ہو جاتا ہے تمام لوگوں کی تمام ملو کامناہوں کو بھگوان پونڈ کر دیتے ہیں گھر پت بھپا پونڈ کر دیتے ہیں ایسی استطی میں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہردے میں ایک ایک الگ طرح کا بھاو پیدا ہوتا جیسے کوئی انگ اپنے سریر سے نکل کر کے چلا جا رہا بہت سوابھاوک سا یہ بات ہے کہ آپ کے ہردے میں ایک بھیولتہ آ جاتی ہے لیکن بھپا پونہ آگمن کریں گے یہ پرتیاشہ بھی ہوتی ہے خوشی بھی ہوتی ہے کہ 365 دن میں سے چلدی سے یہ بیٹ جائیں گے اور بھپا کا آگمن ایک بار پھر سے ہوگا تو یہ تو بہت خوبصورت سے درشن ہم نے اپنے لائیو انڈیا اور میم راتے کے درشکوں کو کروائے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کوئی ضرور پسند بھی آیا ہوگا اور آپ نے منتی بھی ضرور مانگی ہوں گے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے وشہ پہ آ جاتے ہیں اور آج اچارے جی آپ کے لئے جو وشہ چن کر رہے ہیں وہ لے کر آئے ہیں آپ کی سنکر مانسکتہ کے بارے یعنی کہ آپ کی جو سوچ ہے بہت ہی چھوٹی ہے آپ دوسروں کو دیکھ کے عرشہ سے گرست ہو جاتے ہیں آپ کو خوشی نہیں ہوتی اس بات کی کہ آپ کے دوست آپ کے اپنے آپ کے آسپاس جتنے بھی آپ کے کولیکس ہیں آپ کے سہ کرمی ہیں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو تکلیف اس بات ہی ہوتی ہے کہ آپ پیچھے کیوں ہیں بھئی آپ محنت کیجے آپ اپنے اوپر کام کیجے اور پھر دیکھیں آپ بھی آگے ضرور بڑھیں گے لیکن اگر آپ اس چیز پر روک لگانا چاہتے ہیں اسے جڑا ایک مہا اوپائی بیچار جی آپ کو بتائیں گے لیکن سبھا کے وقت کی جانے والی پوجاویدھی کیا رہے گی آئیے وہ جان لیتے ہیں ایک طرح سے انتی موسر ہے اب آپ کے پاس بھگوان سری گانیش کو پرسند کرنے ان سے اپنے نمیت اپنے پرجنوں کے نمیت کرپ آپ آنے کا پراتہ کالین ویلا میں جب آپ پوجن کر رہے ہیں اب تو اوپائی دیکھیں گا چھوٹا سا ہے ایک مٹی کا برتن لے لیجے گا تین چٹکی سندور اس کے اندر ڈال دیجے گا بہت چھوٹا سا اوپائی ہے اس کے بعد سندور ڈالنے کے بعد ایک چھوٹا سا مودک لڑڈو آدھی رکھ دیجے گا اور ایک دیپک جلا دیجے گا اس سامگری کے سامنے مٹی کے برتن کے سامنے اس کے بعد اب آپ بپا کی منتروں کا خوب سارا جاپ کریے دو چار دس میر تو کمسکم جاپ کر لیجے گا سنکھیا میں مند بدھئے گا جب تک آپ مند سے جاپ کر سکیں تب تک جاپ کریے گا اس کے بعد مٹی کی اس برتن سہید بپا کی چڑھنوں میں اس پرشاد کو رکھ دیجے گا یہ صبح آپ کو کرنا ہے پراتہ کالین ویلا میں سندھے ویلا میں بپا کو پسند کرنے کے لیے کیا اپائے ہم بتائیں گے کیسے پوجن کریں آپ کیا بھی شیش ارپن کریں بس تھوڑے ہی دے لیکن ہمارے ساتھ کالر جونے شروع ہو گئے ہمیں سب سے پہلے روڑکی سے کال کیا یشودہ نے ان سے بات کر لیتے ہیں یشودہ جی آپ کا بہت بس باغت ہے ہلو جی یشودہ جی ہلو پنڈی جی نمشکار نمستے ہاں پنڈی جی میں یشودہ بہت گئی روڑکی سے ہاں جی نمستے مٹی مٹی جی Eve آپ کی چیترکشن تریو درشی کی ہے دنشتہ نقشتر آپ کا برہشبت کی مہادشاہ میں تھن لگنا ہے کمبھراشی ہے اب بیواغ کے لیے تو ابھی سمیں بہت انکول نہیں چل رہا آپ کا نیکشٹ ایئر ارثات دو ہزار سترہ میں سادیک امید کی جا سکتی ہے سرکاری نگری کی بھی سمبھاؤنائیں بہت کم ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اپنا کیریئر بنا سکتی ہیں کسی بھی چھتر میں جائیں مینجمنٹ ارثات ایم بی اے جرور کر لیجے گا یہ آپ کے لیے بہت شب رہے گا اپائے لے لیجے آپ شنی منگل ایک ساتھ ساتھوں میں بیٹھے ہیں کیونکہ بیواغک جیون بیواغک سکھ بیواغک جیون کا آرم ہر ایک جگہ پر کمیاں پیدا کر رہے ہیں شنیوار کے دن کچھ کالے وستروں کا دان جرور کر دیجے گا کسی بھی جرورت مند کو اس سے شنی دیو کی کرپا اور ان کی شبتہ مل جائے گی اور گنپتی باپا ہم سب کے بیٹھ سے اب کل کے دن ودا لے لیں گے یعنی کہ آنمد چطوردشی کے دن کل وسرجت کر دیے جائیں گے گنپتی باپا اور آپ چاہتے ہیں کہ پرتیورش ہر سال گنپتی باپا آپ کے گھر آئیں اور فلحال تو ہم وسرجت نہیں کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے دور چلے جائیں گے صدیب آپ کے گھر میں آپ کے دلوں میں رہیں گے لیکن کل آج اور کل کیسے پیچھے رہ سکتا ہے آپ کے لئے کچھ خاص لانے میں تو اس خاص موقع پر آنمد چطوردشی پر ہم بھی ایک پیشکش لے کر آ رہے ہیں آپ سب کے لئے آپ سب نے بھی ایک چھوٹے سی گنپتی اپنے گھر بٹھائیں ہوں گے تو ویدی ویدھان کے ساتھ آپ کو کیسے بھی سرجن کی پوری پرکریہ کو نبھانا ہے ہم بتائیں گے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے فلال دیکھیں ہماری اس خاص پیشکش کے ایک چھل موسیقی 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 پھر اس پر گنگا جل کا شڑکاؤ کر دیجئے گا گنگا جل سے گیلا کرنے کے بعد داہنے ہاتھ میں لے کر اس میں ببپا کے منتروں کا جاپ کریے گا اجپا جاپ رہے گا ارثات جس کی کوئی سنکھیا کا بندھن نہ ہو اس کے بعد کپور اس کے ساتھ رکھ کر کے پھر ببپا کے چرنوں میں رکھ دیجئے گا اسی کپور سے پوجن سماپتی کے بعد آرتی کر لیجئے گا کام کرنا ہے یہ اپائے کرنا ہے یہ پوجن کرنا ہے یہ شام کے سمیے پر سوریہست کے بعد لیکن آپ کی سوچ کیسے بدلی جائے سکراتمک دشا میں آپ کی سوچ کو لگایا کیسے جائے اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو بس چند منٹ کا انتظار اور اس کے بعد اس کا بھی اپائے جی ہاں اور کہا بھی جاتا ہے کہ سوچ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں تو آپ کی سوچ سکراتمک کہاں نہیں ہوں سکتے لیکن وہ مہا ہوپائی ضرور آپ کا ساتھ مبائے گا چلیے لیکن آگے بڑھ لیتے ہیں اور یہ خاص کولر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے وہ ہیں ہمارے لکی کولر اب لکی کولر کون بنے ہیں آج کی چلیے انہیں سب سے پہلے نمبر لگاتے ہیں تو لکی کولر جو چکے ہمارے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں لکی کولر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اپنا نام بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بتائیے نمسکار کون بات کر رہے ہیں آپ نام بتائیے اپنا میڈم ہمارا نام آشوک ہے میں گازیپور سے بولنا ہوں آشوک جی آپ کو کیسا لگ رہا لکی کولر بن کے میڈم بہت اچھی انبوتی ہو رہی ہے میں دوسری بار یہ لکی کولر بناؤں ہوں بہت بہت موبانت ہو آپ کو اس کے پہلے بھی گروہ جی سے بات ہو چکی ہماری کیا بات یعنی کہ کلاج اور کل کو آپ دیکھتے ہیں میڈم میں تین سال سے اس پروگرام کو دیکھتا ہوں اس کے پہلے بھی آچار جی کا دوسرے چینل پر آتا تو وہ بھی دیکھتا تھا میڈم جی 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 بہت آلہ تو آشوک جی آج کس کے بارے میں جانے گے آپ میڈم ہمیں اپنے پسنی کے بارے میں جانکاری کر لینی ہے کچھ جی ان کا ڈیٹ او برد ٹائمیگ اور پلیس یہ تینوں چیزے بلا ان کا جان تیتی ہے 187.1970 جی رات کو نو بچ کے 45 منٹ جی آفتھان ہے راچی جی اچار جی ان کا سواست اکثر بگڑا رہتا ہے آج ستائی سال ہو گئے ہمارے سادی کو لیکن یہ کبھی سواست نہیں رہتی ہیں اچار جی مکھ سمسیا کیا ہے بیماری کس طرح کی بیماری کبھی پیر کبھی ہاتھ کبھی کمر کبھی ابھی ڈیویٹیس کی پیسنٹ ہو گئی ہے اور پیت کے پہلے میں اس کو کچھ گاٹ کا بھی سکایت ہو گیا اچار جی بڑی پرسان رہتے ہیں ہم اس کل چلتے چلی نشنت رہیے گا آشوک جی ہم آپ کو اپایا بتا دیتے ہیں آپ کی پتنی کی نمیت پونیما کا جنمہ ان کا ہے اسار ماسک ہے پونیما کو جنمہ ہوا ہے شنیوار کا جنمہ دوش کہاں ہے جنمان کا دوش سمجھ لیجیے گا منگل پنچم بھاو میں سوری کے ساتھ نیچ اپسٹھتی میں ارثات منگل کرک راشی میں ہے مین لگنین کا ہے دھنو راشی ہے ساڑھے ساتھی بھی آرم ہو گئی آپریشن تو بھئیہ ایک ہوگا ان کا آشوک جی اس کے لئے آپ پہلے ہی مانسک شاریرک اور آرثک روپ سے تیار ہو جائیے گا مہادشان آتھ برہاشپتی ہیں برہاشپت کی مہادشا بھی ساریرک کشت بڑھاتی ہے اکثر یہ پتن سے سممندھت کچھ نہ کچھ سمسیائیں پیدا کر دیتی ہے لیور سے بھی سممندھ برہاشپتی کا ہوتا ہے برہاشپت کی مہادشا دوہزار چھبیس تک ہے اسی راشی میں چندرمہ اپسٹت ہے دھنو میں برہاشپت کی راشی میں جس پر ساڑھے ساتھی کا بھی آرم بھیک چلان سروع ہو چکا ہے ایک تو اگر سمبھاؤ ہو سکے تو شنیوار کے دن کچھ نمک آدھی تیار کر کے اگر سمبھاؤ ہو سکے ساری روپ سے اگر اپنے آپ کو سکشم پائیں کالے کپڑے میں لوہے کے برطن باد کر کے کسی ضرورت مند کو صفائی کرمشاری کو دان کروا دیجئے گا بیماریوں پر جیت ملے گی شیوالے میں بیٹ کر کے مہا مرتنجا یا مرتنجیونی کا جاب بھی بہت شپ رہے گا گو سیوہ کروائیے گا شوک جی اور ساتھی ساتھ بال لمبا ہی رکھیں تو بہتر اور چلی ہاں پر بکتو چلیک چھوٹے سے بریک اپ فرنہ زیر ہوتے ہیں بچوں جواب ٹھیک سے دینا اور صفائی کے دس نمبر ہوگے چوکیے مت ٹینگو اور چکنگونیا سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے آس پاس پانی جمانہ ہونے دیں ڈرم پھولر گملے کو ہر سپتہ ساف کریں پلاسٹک کے کپ وہ ناریا کی کھول جیسی چیزوں کو ادھر ادھر نہ پھیکے کیونکہ ٹینگو اور چکنگونیا کا مچھر ساف پانی میں پنکتا ہے مچھروں کی کارنے سے بچیں بخار میں پیرسٹ امول لیں ایسپرن ہرگیز نہ لیں اس بار تو بچوں نے ہمیں ہی پاس کر دیا اور صفائی کے نمبر سو میسے سو سال کے چھے ہزار اور مہینے کے پانچ سو یہ صرف روپے نہیں ہے کسی مجبور بے سہارا کے گھر میں انہی سے روٹی کی خوشبو ہے آئی اور کبھی یہی بن جاتے ہیں دوائی سماجوادی پینچن یوجنا میں پانچ سو روپے کی ماسک دھنراشی کے ساتھ پریوار سدسیوں اور خاص کر بچوں اور وکلانگ سدسیوں کو شکشا اور سواسیہ سمبندھی لاب دیے جاتے ہیں سماجوادی پینچن کے پیسے جب پورے کے پورے ان کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو ان کی کمزوری میں ان کی طاقت بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے روپے میں آج کل کیا ہوتا ہے یہ تو ان سے پوچھئے جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا ہے مانا آج کے حساب سے یہ کچھ کم ہے لیکن کسی نے اتنا بھی سوچا اور کر بھی دکھایا یہ کیا کم ہے سماجوادی پینچن یوجنا گریب پریواروں میں مہلا مکیا کے نام ای پیمنٹ کے مادھیم سے سیدھے ان کے بینک خاتے میں جاری کی جاتی ہے بس یہ سلسلہ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے بڑھتا رہے گریب اور بے سہارا کا کوئی سہارا بنتا رہے گجموخم موریشورم سدھدام بللالام مورڈام بینائک مہم جنت آمنیم پھیورم موسیقی 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 بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا اسفاگت ہے اور آج آچارہ جی جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کے اجمل بھوشے کی طرف جانے والا ایک مارگ بتا رہے ہیں اور وہ مارگ ہو کر گزرتا ہے آپ کی سکر آتمک سوچ سے جی ہاں سوچ کو ہی بدلنا ہے اور اسی سے جوڑا خاص اپائی بے چاری جی آپ کو بتائیں گے لیکن ہم آپ کو ابھی فلحال ایک بار پھر سے اپنی خاص پیشکرش کے بارے میں بتا دیتے ہیں اننگ چطور دشی جو کی کل کے دن ہے اور کل کے دن گنیش ویسرجن ہونے جا رہا ہے اگر آپ بھی ویدھی ویدان سے جاننا چاہتے ہیں کل آج اور کل کے مانگ درشن سے جاننا چاہتے ہیں سہی پوجا ویدھی تو کل کے کارکرم کے ساتھ ضرور جھوڑیے گا فلحال دیکھی آپ اس کارکرم کی ایک بار پھر سے جھلا رہے ہیں تو دیکھنا نہ بھولے گا ہماری اس خاص پیشکرش کو لیکن فلحال ہم بات کر لیتے ہیں اس سمیں کے بارے میں ایک سمیں جس سے بچ کر چلنا ہوتا ہے اور ایک وہ سمیں جو کی آپ کا اپنا ہوتا ہے یعنی کہ راہوکال اور گلک کال کیا رہے گا آج کارکل کا راہوکال پہلے آئیے وہ جانتے ہیں چلے راہوکال کا سمیں نوٹ کر لیجئے گا آج کا خاص راہوکال ہے دوپار بارہ بجے سے لے کر ایک بج کر تیس منٹ تک شب کام نہیں کرنا چاہیے گرا وقت ہوتا ہے کل کا راہوکال رہے گا دوپار ایک بج کر تیس منٹ سے لے کر کے ٹھیک تین بجے تک اس میں بھی آپ شب کام نہ کریں تو بہتر ہے اور چلے شب کام کرنے کے لیے ایک سمیں ہے ایک وقت ہے وہ ہے گلک کال یعنی کہ شب سمیں تو کیا رہے گا آج کا اور کل کا گلک کال وہ بھی جان لیتے ہیں چلے گلک کال کا سمیں ہے آج کا پراتہ تال دس بچ کر تیس منٹ سے لے کر کے بارہ بجے تک اس میں آپ ہر ایک شب کام کر سکتے ہیں کل کا گلک کال رہے گا پراتہ تالین ویلا میں ہی نو بجے سے لے کر کے دس بچ کر تیس منٹ تک اس میں بھی شب کام کرنے کی شروع ہوتی ہے ہر ایک شب کام کیا جا سکتے ہیں چوالے پالگڑ سے ہمارے ساتھ رانی جڑی ان سے بات کر لیتے ہیں رانی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمسکار نمسکار رانی جی نمسکار گھری جی نمسکار مجھے اپنے بہن کے بارے میں پوچھنا ہے اس کی ڈیٹا آب برچ ہے پاچ تین اندیس سو بہاتر اٹھارے پاچ تین پاچ تین اندیس سو بہاتر سمیں بتا دیچے ہیں پالگڑ سے ہمارے پاس سمیں نہیں ہے آپ کے پاس نہیں سمیں بتانے کا نہیں ہے ان کے پاس بہت خردہ ہوتے ہیں ان کے بانتی نہیں ہے ان کے ساسو سرکی بھی بہت سوا کرتے ہیں پوزا پاٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے جیون میں بہت سنگرش ہے اس کے راشی کون سے اور رسٹے کون سے ان کے جیون کا سنگرش مٹ جائے ان کے جھگڑیں مٹ جائے ان کے رسٹے اچھے ہو جائے آپ کو بتائیے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ بہت اچھے اپائے بتا رہے ہیں لیکن ہمارے گنپتی باپا تو دیر دے ان کے جا چلکے ہیں تو کیا ہاں ہمارے گھر میں جو منزیر میں جو گنپتی باپا ہے ان کے پاس یہ اپائے سب کر سکتے ہیں بلکل جی جی کر سکتے ہیں ایک دم کر سکتے ہیں کھولی چھوٹ ہے آپ کو دیکھیں سمیہ آبھاؤ کی وجہ سے جنم سمیہ نہیں پتا ہے آپ کو اس لیے ایشت دیو تو ہم بتانے میں سکشم نہیں ہیں لیکن ہاں چندر راشی ان کی طولہ ہے پانچ مارچ 1972 کے حساب سے چیتر کشن پنچمی کا جنم ہے سواتی نقشت رہے بودھ کی ابھی مہادشا چل رہی یہ اتنا کنفرم ہے بودھ ان کے جنمانک میں نیچ راشی میں بیٹھا ہوا ہے اور مکرست راہو ہے تو چندرما سے چندر کنڈلی سے اگر دیکھا جائے تو سکھ ابھاؤ تو رہے گا دامپت سکھ بہت اچھا نہیں ہے ان کی کنڈلی میں منگلوار کا برت کروا دیجے گا سندرکان کا پاٹھ ان کے پریبار میں ہر دن ہونا چاہیے پوزا پاٹھ اور ساساسل کی سیوہ یہ ان کا کرتب ہے کرتب سے ہمارا بھاگگ بزلتا نہیں ہے بھاگگ میں پراربد میں جو لکھ کر ہم لے آتے ہیں ان سے ہمیں جوجنا ہی پڑتا ہے کرتب اور پوزا پاٹھ سے ہمیں دکھ سہنے کی طاقت ملتی ہے ایک باریگ سانتر ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ دکھ آئے گا ہی نہیں ہم پوزا پاٹھ کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے سوچئے گا سمجھئے گا بدوار کے دن کچھ کپڑے پیسہ اور اناج یہ کنروں کو دان کروائیے گا اپنی بہن کے ہاتھوں سے دامپتہ جیور میں شبتہ جرور ملے لیکن اچار جی اگر جھگڑوں پر لگام ہی لگانے کی بات ہو تو پھر کیا کچھ آج خاص لے کر آئے ہیں ہے نا اس پریشان کیسے بات کی چندہ نہ کریے گا جھگڑے تو نہیں ہونے دیں گے تو کچن پیٹارہ بلکل تھوڑے دیر میں آپ کے لئے ہوگا ہی لیکن فیلحال باری آگئی ہے اس لکھی اکشر کی یہ لکھی اکشر یعنی کہ آپ کا most favorite اور سنتوشی جی تو ہیں ہی اس کے لئے چھائے ہوئے تو لکھی اکشر جو کہ آپ کا ساتھ نبھائے گا ہمیشہ ہر پل کیا ہے آج کے دن کا آئی جالت ہے چلیے شب اکشر آپ تک پہنچ رہا ہے اور یہ ہے آپ کے بھاگی کو پوری طرح سے بڑھانے والا ہے نوٹ کر لیجے گا میشوالوں کے لئے گاکشر ہے اور برشپ کے لئے جاکشر یہ آپ کے سمکش یہ آیا ہے اس کے لئے میتونراشی ڈاکشر اور کرک کے لئے کا بڑھیں گے آگے سنگراشی تاکشر اور کنیا نا تولاراشی کے لئے ہے واکشر اور برشک کے لئے سا دھن راشی یاکشر اور مکر پا کنب راشی راکشر اور مین دھا یہ آگیا اب آپ اسے اپنے پاس چوبیس گھنٹے کے لئے ابھی سے رکھ سکتے ہیں اور لکھنے کے لئے آج کے دن لاؤنگ کا استعمال کر لیجے گا حلدی میڈی پر کلک لیجے گا گھرپت کی بھی کرپا اور اکشر اپنے آپ میں سب کچھ برمہاند کی شکتیاں سمہت کیا ہوا ہے پھلال ہمارے ساتھ ایک کالر جڑی ہے وشاقہ پٹنم سے سپنا ان سے ہم بات کر لیتے ہیں سپنا جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہاں ہلو ہلو میم good morning very good morning سپنا جی جی سپنا جی ہلو جی بلگل سنپارے ہم آپ کو میں اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جی 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 بتائیے ان کی ڈیٹو بہت بتائیے جی نائی ٹاریک اور مہینہ پہلے بتائیے جی تاریخ مہینہ پہلے بتائیے جی مہم 29 آگست کی مارنگ وہ تین پچھپن پہ 29 آگست 1978 اور ارلی مارنگ تین پچھپن بتائیے جی جی مہم 29 لگے گا یا 30 لگے گا یہ آچان جی ارے بھائی 12 بجے کی بات تاریخ تو بدل ہی جاتی ہے تو تاریخ آپ لوگ رات والی کیوں بتاتے ہیں دن والا بتائیے 12 بجے کی بات 30 ہو گیا آپ اس کو 30 بولا کریے جی 30 آگست چلی ٹھیک ہے اور جن بتا دیجے